السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی ڈبلیو شگر مل میں جو انپیڈ مال پڑھے ہوئے تھے ان کی لفٹنگ کا مسئلہ چل رہا تھا چھے جون کی جی ڈی ڈبلیو مل نے ڈیڈ لائن دی تھی آج پانچ دن کی اس میں ایکسٹینشن مل گئی ہے اب آپ اپنے انپیڈ مال گیارہ جون تک اٹھا سکتے ہیں گیارم جون تک کوئی جرمانہ نہیں ہے اس کے بعد جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ دوسری اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سے سندھ اور بلوچستان کے لیے چینی کی لوڈنگ بانت تھی بظاہر تو کوئی گورنمنٹ پنجاب نے کوئی نوٹفکیشن وغیرہ نہیں نکالا ہوا تھا صوبہ بندی کا لیکن اون افیشلی پنجاب سے چینی سندھ میں نہیں جا رہی تھی پہلے مرلہ وار کے پی کے کھلا ہے کے پی کے میں جانا شروع ہوئی ہے آج سے آج دوسرا دن ہے سندھ بھی جانا شروع ہو گئی ہے اس کا جو گورنمنٹ نے طریقہ کارتائی کیا ہے وہ آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ چینی لوڈ ہوگی پورٹل سسٹم کے تحت تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پورٹل سسٹم ہے کیا چیز پورٹل سسٹم گورنمنٹ نے دو سال پہلے ایک قانون بنایا تھا جس میں ایک اپلیکیشن ہوگی ایک پورٹل ہوگا ویب سائٹ پہ جس میں پاکستان کی ساری ملوں کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دے دیا جائے گا اس میں ملیں بھی اور اس کے بعد اس میں جو ہے ڈیلر بھی ریجسٹرڈ ہوں گے ڈیلروں کی ریجسٹریشن تو ہوگی جو لیسنس بغیرہ ہوں گے وہ کین کمیشنر سے ہی ان کو لیسنس ملیں گے اور پورٹل سسٹم کے تحت لوڈنگ اس طرح ہوگی کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ہول سیلر ہیں وہ بھی ریجسٹرڈ ہوں سیل ٹیکس میں بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری ریجسٹریشن کے مرائل ہیں اب گورمنٹ نے ہول سیلروں کو تکانداروں کے لیے ریجسٹریشن کی سیل ٹیکس کی شرط ختم کر دی ہے اب پورٹل سسٹم کے تحت یہ ہوگا کہ فقط تکاندار نے اپنا درست دکان کا اڈریس فرام کرنا ہے اپنے ڈیلر کو یا جس بروکر سے چینی لے رہے ہیں جو مل سے چینی لیتا ہے اپنا درست موبائل نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں پھر مل کیا کرے گی بروکر اپنی مل کو بولے گا کہ یہ پانچ ٹرک چی فلان شخص کو اپنے دے دینے پھر مل کیا کرے گی پورٹل سسٹم پہ اندراج کرے گی کہ فلان ڈیلر کے خاتے سے فلان شخص کا مال یہ شناختی کارڈ نمبر اس اڈریس اور اس موبائل پہ پانچ ٹرک جا رہے ہیں اور مل کیا کرے گی ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دے گی اپنے ٹرانسپورٹر کو ٹرک اڈے والے کو تو ٹرک اڈے والا بلٹی کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ لگائے گا بیسیکلی وہی پرمٹ ہوگا وہی لیسنس ہوگا چینی کا آپ کو اب کوئی ڈی سیو ڈیپارٹمنٹ سے یا کہیں سے لیسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو بروکر کو جو آپ نے اپنا نام پتہ موبائل وغیرہ دیا اڈریس وغیرہ دیا اسی اڈریس پہ ملنے ہیں ڈیلیوری آڈر ایشو کرنا ہے ایک پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور وہ پرنٹ آؤٹ اڈے والے کے پاس جائے گا اور کب گاڑی لوڈ ہو جائے گی تو اڈے والا بیلٹی کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ بھی لگائے گا جب وہ پرنٹ آؤٹ بیلٹی کے ساتھ لگ جائے گا تو پھر کہیں پہ بھی کسی زلے میں کوئی ڈی سیو خاص کر سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے ابھی مسائل ہیں لوڈنگ بلوچستان کی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک نہیں کھلی خصوصا سندھ کے لیے لوڈنگ کھل گئی ہے تو اگر آپ پورٹل سسٹم کے تحت لوڈنگ کرائیں گے تو آپ کے لیے کوئی پرشانی والا معاملہ نہیں ہوگا دوسری بات آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اڈے والے بھی چھہزار بیا گاڑی لیتے ہیں اور خالی ان کو آپ چھہزار بیا گاڑی دے دیں وہ آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ پورا سارے لگا کے بھی ساتھ دے دیں گے جن اظرات کو خود لوڈنگ کرانے کا طریقہ پتا ہے ان کا چھہزار بیا گاڑی بھی بچ جاتا ہے یہ سمپل طریقہ ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں آپ اپنا اڈے والے کو کہیں گے کہ جس بروکر کے کھاتے میں مال ہے اس بروکر آپ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ اور جو تین چیزیں انہوں نے مانگی ہیں نمبر ون شناختی کارڈ ہے دکان کا اڈریس ہے موبائل ہے جو اس کو دے دیں اڈے والے کو اور آپ کا بروکر جو ہوگا جو مل کا ڈیلر ہوگا وہ مل کو بول دے گا کہ اس نام پہ جو ہے پانچ کارڈی دس کارڈی بیس کارڈی جتنی آپ لوڈ کرانا چاہیں تو وہ پھر مل گورنمنٹ کے پورٹل سسٹم میں اندراج کرے گی اس کے بعد ایک پرنٹ آؤٹ نکالے گی اور آپ کی لوڈنگ ہو جائے گی دوستو اس میں کوئی کبرانے والی بات نہیں ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید سیل ٹیکس میں ریڈیسٹریشن نہ گورنمنٹ کرا لے اس میں تکانداروں اور ہول سیلروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ نے یہ جو سسٹم پورٹل سسٹم نکالا ہے بیسیکلی چینی کی نقل و عمل کو مونیٹر کرنے کے لیے نکالا ہے تاکہ گورنمنٹ کو پتا چلے کہ کس مل سے کتنی لوڈنگ ہو رہی ہے کس ظلے میں کتنا مال جا رہا ہے کس تحصیل میں کتنا مال جا رہا ہے گورنمنٹ ڈیمانڈ رسپلائی جو ہے نا اس کو منٹین کرنے کے لیے یہ اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کس ظلے میں کتنی چینی جاتی ہے اگر پورٹل سسٹم کے تحصیل لوڈنگ ہو تو سمگلنگ پہ بھی کابو آ سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یار فلان تحصیل کی اتنی عبادی ہے اور اس میں اتنے ٹرک لگ رہے ہیں اور فلان تحصیل ایک بلوچستان کی ایک تحصیل ہے اس کی چھوٹی سی عبادی ہے اس میں بڑی تحصیل کے نسبت زیادہ مال جو ہے وہ کھپت ہو رہی ہے تو گورنمنٹ سمگلنگ کو کنٹرول کر سکتی ہے اگر پورٹل سسٹم کے تحت لوڈنگ ہو تو سندھ والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ آپ جی ڈی 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 سارے مال لوڈ کر آئیں جو دل کرتا ہے آپ کا اتعاد لوڈ کرا لیں آر و ای کے لوڈ کرا لیں ہمزہ لوڈ جو آپ کو وارہ کرتی ہے بس آپ نے اپنے ڈی 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 ڈر کو اپنا شناختی کارڈ اڈریس اور موبائل نمبر درست فرام کر دیں اور مل والا کیا کرے گا وہ چیزیں آپ کے اڈریس جو ہے ساری چیزیں اس پورٹل میں اندراج کر کے پرنٹ آوٹ اڈے والے کو دے دے گا سمپل سی بات ہے آپ کا مال لوڈ ہو جائے گا تو یہ ایک طریقہ کار تھا اس پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی یہ دوبارہ شروع ہوا ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کی حدمت میں جو نکتے مجھے سمجھ ہیں میں پیش کر دوں آخر میں چینی کی مندہ تیزی کے اوپر کچھ کسگو کرتے ہیں چینی اس وقت جو مین مسئلہ ہے چینی کو جی ڈی ڈبلیو مل میں جو انپیڈ مال پڑے ہوئے تھے تقریباً ایک لاکھ کوئی کہتے ہیں پندرہ ہزار ٹن تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ پچیز ہزار ٹن تھا جی ڈی ڈبلیو کے پاس یہ مال لوگوں نے دسمبر کے لے کے رکھے ہوئے ہیں لفٹ نہیں کرا رہے ہیں تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ملیں جب سیل ٹیکس بھرتی ہیں ایف پی آر میں جاتی ہیں تو ملوں سے پوچھ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنی چینی بنا کر رکھ لیے آپ کی چینی لوڈ نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے تو بعض اوقات ملوں کو بھی کئی مقام ایسے ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کو جواب دینا پڑتا ہے تو اس حوالے سے جی ڈی ڈبلیو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انپیڈ مال لوگ لفٹ کرا لیں جی ڈی ڈبلیو نے پھر جرمانے کی شرط رکھی تو اب لفٹنگ تو ہو رہی ہے دھڑا دھڑا ہو رہی ہے گزشتہ دو تین دن سے پانچ پانچ سو گاڑیوں ہی آویلیبل نہیں ہے تین تین دن ہو گئے ہیں ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں لفٹنگ بہت ہے اگر اسی ترتیب سے لفٹنگ رہتی ہے تو چینی آپ کی انپیڈ مال تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک ہفتے میں کھائے پیے جائیں گے انپیڈ مال جب لفٹ ہو جائے گا تو پھر مل والا بھی سکون میں آ جائے گا اور پھر جو پیڈ مال ہیں ان پر مل نے کہہ دیا ہے کہ پیڈ مال کہ ہم لفٹنگ کے لیے نہیں کہیں گے بس آپ انپیڈ مال اٹھا لو یہ جو مارکٹ ڈپریس ہوئی ہے یہ بھی انپیڈ مالوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انویسٹروں کے آتھ میں انپیڈ مال ہیں اب وہ انویسٹر اپنے انپیڈ مال فارق کر کے اس کے بدلے پیڈ مال لے رہے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ انپیڈ میں اور پیڈ مال میں تقریباً ڈائی سو روپیا کوئنٹل کا ڈائی سو روپیا بوری کا فرق چل رہا ہے تو امید ہے کہ جب یہ انپیڈ مال جی ڈی 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 ڈیو سے ختم ہو جائیں گے تو پانچ سو گاڑی بڑی ہینڈ سم تعداد ہوتی ہے جب یہ مارکٹ سے آپ مارکٹ کو پانچ سو گاڑی روزانہ کی بنیاد پر نہیں ملے گی تو مارکٹ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی چینی میں مندہ نہیں ہے صرف چینی میں کمائے گا وہ جو اپنے طاقت سے اپنے پیسوں سے مال لے گا جو اپنی طاقت میں کھیلے گا انشاءاللہ چینی پھر ٹھیک ہو جائے گی چینی میں مندہ نہیں لگتا کیونکہ بڑی ملیں سیلنگ نہیں دے رہی ہیں اتعاد بھی بارہ زار مانگتا ہے جی ڈی 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 ڈیو مل جو ہے وہ بھی ابھی مال نہیں بیچ رہا ہے بڑی ملیں سیلنگ نہیں دے رہی بس یہ انپیڈ مالوں کا مسئلہ ہے یہ کافی مال تھے اب کافی نبڑ گئے ہیں ایک ہفتہ تقریباً اندازہ لگے گا یہ بھی نبڑ جائیں گے اور مارکٹ آپ کی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی